ایک بندے کو پانچ پتر آئے ایمیں پڑے آئے واقعہ جڑا توان سنا رہے ہوں پہلا پتر جمعہ بیوی آکھا ان والے میں نہ بنایا چاہو سا کیا نہیں چپ گھر اوہ سکولے پہا چڑیا موڑ اللہ پتر دیتا ہوسا کیا ان والے میں نہ بنا چڑی ہوسا کیا نہیں چار پتر پیدا ہوئے ایک نہ بنیا پانچ پتر ہویا تو بیوی آکھا بھون باوے تو رینج اندار ہوئے میں انہوں دین دار بڑھ میں دین دار بڑھیں دین پڑھیں حسول اللہ دین پڑھیں اوہ بچہ مولوی بڑھ گیا مولوی دی کمائی زرہ تھوڑی سی دو جے ڈاکٹر اور جینئر بنے انہ دی کمائی زرہ زیادہ سی بیوی تے مینہ دو میں بیٹھے مینہ کھا بطر پنجمہ میرا تو بھن جائے اوہ سکھا کی میں اوہ سکھا چار وے کی میں کمائی پہ کر دینی پنجمہ دا کو آ لئی اوہ سکھا بھئی چل پھر آج ازمہ آ لئی بھگاٹا کی تھے پہ انہوں بانہ بڑھایا دو میں لڑ پہ دو میں لڑ پہ بانہ بڑھایا بیوی اندر لمحی پہ رہی اب آبار لمح پہ رہا پڑا پتر آیا اس نے کہا بھجی سلام علیکم جی ہیلو ڈیڈی کی آل اس نے کہا ٹھیک ہے اس کوئی نہ پوچھا بتے ہیں کی ہویا ہے یہ کی مسئلہ چپ کر کے اپنے کمریچ بیوی کو دو جائے اس بھی ہیلو آئے کیتی تھی اگانتری جائے اس بھی ہیلو آئے کیا چارے اگر لگ گئے وہ کھلوتے ہی نہیں بابا منجی تھے کیوں پہ آئے ہیں پچھو آ گیا جڑاؤ دین پڑے آسی اس پوچھے اببا جی خیر ہے اببا نہیں بولیا تو اس پیر اگاں نیچ آیا وہ اب بے دی چار پائی تھے پہ گئے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ اس پوچھے اببا جی کی کہا لے اببا کوئی نہیں بولیا اس امین آواز ماری ہے امی بھی کوئی نہیں بولی وہ دوڑ کے امی کھل گیا ہے امی بھی کہتے ہیں امی بھی امی تو پوچھتے ہیں امی جی ہویا کہ یہ ہو سا ہے کہہ تیرے باپ میں ان ماری ہے توجہ ہے حضرات پتر کہندہ ہے امہ ساڑے باپ سن پاڑے آئے ساڑے باپ نے تینوں چار دیواری دیتی ہے ساڑے باپ نے باپ اور کلو کے سنو دا بھی آئے امہ باپ دا حق بڑھائے میں اپنے باپ نہ غصہ نہیں کر سکتا میں تیری خدمت کر سکنا میرے باپ نے تین چار دیواری دیتی ہے میرے باپ نے تینوں تیری حفاظت کیتی ہے میرے باپ نے سن پاڑیا ہے سن پڑھائیا ہے بڑے بیڑے جی کو گل کر بیٹھا دی امہ جی تو سنی چوب کر گیا نہیں باپ سنے پیا کہ میری بیوی ان بڑا وی بکس آیا ہے پہ میرے بیوارے چی ایک لفظ بھی کیوں نہیں اچھی بولیا خیر وہ بچہ باپ کوڑایا تھے باپ ماں دے خلاف اکس آیا اسا کیا ابو ماں دے قدمہ جنتی سارا دن توڑی خدمت کر دیئے ماں ساڑی سن پاڑیا ساڑی خدمت کر دیئے جی کو ماں گل کر بیٹھی دی تو سن چوب کر جاڑا اس دعا کوڑے کے نہ باپ دا قلعہ کیتا ہے نہ ماں دا کیتا ہے دعا راضی کر کے جی دو اٹھ گیا ہے وہ دو دو میں مڑکٹھے ہوگے بڑی بڑا بڑی بڑی ایک دو یہ دو پوچھے آپ ہوندہ سا ضائع پیسے کھڑے ہوئے نو سا کیا جڑے پیڑے ہاں چونتے لگے انہوں سارے ضائع ہوئے جنہا پوچھے ہی نہیں باپ بات ہی نہیں ہے کیوں آج لمحہ پہ ہے سمجھ آگئی ہے بچے ہوگا کوئی عالم دین تو نیسا نہیں نظر آئے گا جیڑا عالم دین ہوئے تھی اپنے باپ دا خدمت گزارنا ہوئے ایسی مثال بن ڈھونڈ ہوگے تو ڈھونڈیا ہمیں نہیں ملنے